زلہ میجسٹریٹ بانڈیپورا ڈاکٹر اویس احمد نے پیر کے روز بانڈیپورا قضبہ کے مختلف بازاروں کا دورہ کر کے یہاں کوویڈ انیس کی دوسری لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسو پیز اور ڈبل اچو کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درامت کا جائزہ لیا اس موقع پر تحصیل دار بانڈیپورا مبشر سلیم ناز کی چیف ایگزیکیٹو آفیسر منسپل کونسل بانڈیپورا ولی محمد تجارتی صدر بانڈیپورا شمشاد احمد اور جمہو کشمیر پولیس کے افسران بھی موجود رہے اس دوران جپٹی کمیشنر نے تاجروں کے ساتھ باتچیت کر کے ان سے عوام کی حفاظت اور صحت کے لیے سرکاری ہدایت پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ بھی کیا اس کے بعد زلہ میجسٹریٹ نے صدرہ ہسپتال بانڈیپورا کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے کووڈ انیس سے جڑے طبی خدمات کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے صدرہ ہسپتال میں ایک ہزار الپی ایم گنجائش والے ہائی فلو آکسجن پلانٹ کی تنصیب کا جائزہ لیا تاکہ کسی بھی بگرتی صورتحال میں یہ پلانٹ لوگوں کی خدمت صحیح سے انجام دے سکے اس موقع پر سی ایم او بانڈیپورا اور دیگر میڈیکل افسران نے ڈپٹی کمیشنر کو آگاہ کیا کہ ایک ہزار الپی ایم صلاحیت والے ہائی فلو آکسجن پلانٹ کو تین دن کے اندر چالو کیا جائے گا جو ہسپتال کے سو بستروں پر اپنی خدمات سر انجام دے گا بانڈیپورا سے کشمیر کراؤن کیلئے انعام الحق کی ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی ہمارے اردگرد کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں شاید کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اگر ہم کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی بات کریں تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریجسٹر ہیں جنہیں یا تو عدویات چاہے جنہیں یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے ناظرین اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آپ آج بھی کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں آپ کا اپنا ادارہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ